مایوس کیوں ہوتے ہو ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ دن بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازنا ہے رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو قرآن میں کن فا یکون نہ کہتا یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی بے شک رب خوئی ہوئی مسکراہتیں واپس لانے پر قادر ہے سکون دینے والا جب اللہ ہو تو ملنے والا ہر غم بے اثر ہے سبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو چکی ہوتی ہے اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے اگر اللہ تمہیں تمہاری تقدیر لکھنے کا موقع دیتا تب بھی تم اس سے بہتر تقدیر نہیں لکھ سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا ہم نے ان کو تمہاری زندگی سے نکالا ہے کیونکہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے اپنے رب پر یقین رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو وہ دعاؤں کی توفیق دے کر دل میں امید اور تڑپ پیدا کرتا ہے بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑا سبق ملا کہ رشتہ سب سے رکھو پر امید صرف اللہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں وہ رحمان ہے رد نہیں کرتا سر چھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں جس کو اللہ مل گیا اس نے کھویا ہی کیا اور جس کو اللہ ہی نہ ملا اس نے پایا ہی کیا جب یقین اللہ پر ہو تو کسی بھی چیز کا ملنا مشکل نہیں ہوتا کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے ایک وہی تو نظر آتے ہیں جب کوئی نظر نہیں آتا امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے خوبی اور خامیہ تو سب میں ہوتی ہیں اتنا بہتر تلاش نہ کرو کہ بہترین ہی گوا دو